گلٹن کا بقائدہ آگاز کریں کہ آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے باسیوں ہو جا ہو شیار افریقی وائرس کی سرائی کی خیفتے میں انٹری میاوالی کے شہری میں ساؤت افریقن وائرس کی ضدیق ہوئی ہے محکمہ صحت میاوالی نے مریض کو ٹریس کر لیا ہیلتھ انتظامیہ نے متعلق شخص کے رہاشی علاقے کو سیل کر دیا ہے افریقن کلونوائرس جنوبی پنجاب پہنچ گیا میاوالی کے شہری میں ساؤت افریقن وائرس کی تصدی محکمہ صحت میاوالی نے مریض کو ٹریس کر دیا ہیلتھ انتظامیہ نے متعلق شخص کے رہاشی علاقے کو سیل کر دیا میاوالی کے رہاشی کے سیمپل پندرہ اپریرل کو بچوائے گئے تھے سیمپل میں ساؤت افریقن کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی میاوالی ہیلتھ انتظامیہ NHI کی ہدایت پر دوبارہ سیمپل لینے پہنچ گئے ہیلتھ انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شہری کے قریبی رشتہ داروں اور پروسیوں کے بھی سیمپل لیے گئے ہیں سیمپلنگ کے بعد اس گلی کو سیل کر دیا گیا ہیلتھ انتظامیہ کے مطابق میاوالی کے متاثر ہونے والے شہری میں کسی افریقن سے روابط سامنے نہیں آئے دوسری جانب جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے اسپتال نشتر انتظامیہ کی غفلت کی انتہا ہو گئی ہے نشتر اسپتال میں چھالیس ونٹی لیٹرز کئی ماہ سے خراب ہیں نشتر اسپتال کے کرونوں کے فنڈز بھی خراب ونٹی لیٹرز ٹھیک نہیں کروا سکے بلکل انتظامیہ کی اس سب سے اچھا کے حوالے سے سب اچھا کی ریپورٹ انتظامیہ کارکردگی پر سوال یا نشان ہے جبکہ صدر ایم پی اے ملتان پروفیسر ڈاکٹر مصود راو فیراز کی گہری تنقید کہا تاکہ انتظامیہ کے اقتماد پر پی اے ملتان کو مطمئن نہیں کیا جا سکا کرونہ کی تیسری لہر زور پکڑ گئی نشتر اسپتال میں صرف آٹھ ونٹی لیٹرز خالی رہ گئے نشتر انتظامیہ نے بھی اناہلی کی انتہا کر دی چالیس ونٹی لیٹرز ایک سال سے غیر فال ہیں پی اے ملتان کی جانب سے نشتر انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا صدر پی اے مے پروفیسر ڈاکٹر مصود روفور حراج کا کہنا تھا کہ نشتر انتظامیہ کی ناہلی کے باعث ڈاکٹر اور مریضوں کی زندہیں داؤ پر لگ گئی ہیں پی اے مے صدر کا مزید کہنا تھا کہ نشتر انتظامیہ نے بار بار توجہ کے باوجود ونٹی لیٹرز ٹھیک نہیں کرائے ڈپٹی کمیشنر ملتان نے بھی ایم ایس نشتر کو فوری طور پر ونٹی لیٹر ٹھیک کرانے کی ہدایت کر دی ترجمان نشتر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے خراب بینٹی لیٹرز جلد فال کر دی جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال نیازی ملتان کورونا کے محلت وار جنوبی پنساب میں مزید پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے جنوبی پنساب میں چار سو سولہ کیسز کا اصافہ ہوا سرگودہ میں اکسو چالیس اور ملتان میں اکسو چھبیس افراد کرونا کا شکار ہوئے بہاول پور پچپن اور رحیم یار خان میں چون کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مزفرگر میں اکسو میہ والی دس اور ڈیجی خان میں چھے افراد کا ٹیسٹ پوسٹیو آ گیا ہے کورونا کے محلت وار جاری ہیں جنوبی پنساب میں مزید پندرہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دوسرے جانب میہ والی میں کورونا کے بڑھتے وار ٹپٹی کمیشٹر کا شہریوں کی صحت کے لیے بڑا فیصلہ ڈیزاسٹر فنڈ سے کرونا عدویات خریدنے کی اجازت دے دی ہے ایک کروڑ کے فنڈ سے عدویات خریدی جان کی یہ ریپورٹ دیکھئے ڈی سی میہ والی نے ڈیزاسٹر فنڈ سے کرونا عدویات خریدنے کی اجازت دے دی ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر احمد خان نے بتایا کہ میہ والی میں اکسیجن کی کمی نہیں لیکن سٹور کرنے میں پریشانی کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن سٹور کرنے کے لیے کوشہ ہیں ایم ایس ڈی ایچ کیو کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے دیگر فنڈ بھی کرونا مریضوں کی عدویات پر خرچ کیے جا رہے ہیں ہسپتال میں سولہ مریض تشویشناک حالت میں موجود ہیں جن کو عدویات اور اکسیجن کی اشد ضرورت ہے ہمارے پاس ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے مختلف میڈیسن کی مادمی لیکن ہم اس وقت سارا فوکس جو گورنمنٹ کی ڈریکشن ہیں ہمارے سارے بجٹ ہماری ساری انرجیز کرونا کی طرف لگی ہوئی ہیں اور اس کو ہینڈل کر رہے ہیں پروپرلی ابھی تک تو انشاءاللہ الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں بنا لیکن چونکہ اکسیجن کا جیسے آپ نے بات کی ہے تو اکسیجن کا ایشو نیشنل لیول پہ بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے تو اس کو گورنمنٹ بھی سارٹ اوٹ کر رہی ہے اور ہماری طرف سے ہم بھی میکسیمم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اکسیجن کی کمی نہ ہو کیونکہ پیشنٹ کا اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس مور دن سکسٹی پیشنٹ ایڈبیٹ ہیں جو کہ اکسیجن ڈیپنڈنٹ ہیں ایمیس نے مزید بتایا کہ ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر کرونا مریضوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے کرونا کے مریضوں کا میڈیسن کا معاملہ حل ہوا ایک کروڑ پیسے زائد رقم کی میڈیسن کرونا کے مریضوں کے لیے خریدی جائے گی کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز میہ والی دوسرے جانے بارہ افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعے پر ہیلتھ کیر کمیشن کے فیصلے کی مصمت ملتان میں پیرامیڈکل ایسوسیشن نے ہیلتھ کیر کمیشن کی کار روائے کو یک طرفہ قرار دے دیا ہے ریپورٹ ٹیکیئے ہیلتھ کیر کمیشن کے فیصلے کے خلاف پیرامیڈکل ایسوسیشن نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں جنوبی پنجاب بھر سے ڈاکٹر شریک ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کیر کمیشن کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے اتائیت کو فروغ مل رہا ہے بارہ افراد کی بینائی متاثر ہونے کے واقعے پر ہیلتھ کیر کمیشن نے درست تحقیقات نہیں کی ہسپتال کے ساتھ ملی بھگت کر کے یک طرفہ فیصلہ سنایا گیا جس کی مضمت کرتے ہیں ہیلتھ کیر کمیشن نے ایک یک طرفہ کاروائی کی ڈاکٹرز کو سنا نہیں گیا اور سارے کا سارا ہسپٹل کے ساتھ مل کے ملی بھگت کر کے کیونکہ انفیکشن ہوئی آنکھوں میں اور جو انفیکشن اور سریلائیزیشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ آپریشن تھیٹر کیسا ہے صدر پی اے میں ڈاکٹر مسود حراج کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر پندرہ سال سے آپریشن کر رہا ہے اور کبھی شکایت نہیں آئی اس واقعے میں یک طرفہ کاروائی ہوئی آپریشن تھیٹر کی صفائی اور روزاروں کو صاف کیا گیا یا نہیں اس کی تحقیق نہیں ہوئی ڈاکٹر کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کی جان کو خطرہ ہے اگر ہیلتھ کیر کمیشن اپنے درست قدم نہیں اٹھاتا اگر ہیلتھ کیر کمیشن نے ایسی زیادتیاں جاری رکھیں تو پی ایم اے ساؤت پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے خلاف شدید احتجاج کرے گی کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سوہیرہ تاریک ملتان ابھی اچھے خبر شامل کریں گے شیخ زیادت اسبطال رحیم بیار خان کے ملاغصمین کے لیے خوشخبری ڈیلی ویجزز اور ایڈھاک ملاغصمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے فینانس ریپارٹمنٹ نے تنخواہوں کے اجراع کے لیے دس کروڑ روپے کی مرضوری دی دی ہے شیخ زیادت اسبطال کے ڈیلی ویجز اور ایڈھاک ملاغصمین تنخواہیں نہ ملنے پر ایک سال سے احتجاج پر تھے کبھی ایک ماہ کی تنخواہ اور کبھی دو ماہ کی تنخواہ دے کر ان کے احتجاج کو ختم کرا دیا جاتا تھا ملاغصمین پھر سے دو ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج پر تھے فینانس ریپارٹمنٹ نے حضرتال کے 617 ڈیلی ویجز اور ایڈھاک ملاغصمین کی تنخواہوں کا حل نکالتے ہوئے دس کروڑ پے کی منظوری دے دی دس کروڑ پے کے اجراع سے ملاغصمین کو 6 ماہ کی تنخواہیں مل سکیں گی مستقل تنخواہوں کے اجراع کو ممکن بنانے کے لیے ہر سال بچن میں بھی شامل کرنے کی نوید دیتی ہے اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر دیا گیا ہے کیبنٹ کمیٹی جو فائنانس کی ہے اس کے منٹس ہمارے پاس آگئے ہیں اس میں جو وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوابک صاحب کی خصوصی دلچسپی سے جو ہے ایک دس کروڑ روپے کا چیک فوراں جاری کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں اور اس سے ہم تقریباً 6 ماہ کی تنخواہ ان ملازمین کے لیے ارینج کر لیں حسابتار ملازمین کی بار بار ہرطان اور اتجاج کے باعث طبی سلیات کی فرامی توطل کا شکار تھی تنخواہوں کے مستقل حل کے بعد طبی سلیات کی فرامی میں بہتری آئی کی کیمیون انورس ریل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمیار خان خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں نوابوں کے شہر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار بھی نوابی ہو گئی ہے مالی سال کے اختدام کی جانب گامزن ہے جبکہ دو ارب تیراسی کروڑ کے دو سو اکسٹھ منصوبوں میں سے صرف چیاسی مکمل کیے جا سکے ہیں ایک سو پسٹر منصوبے تاخیر کا شکار ہے کمیسٹر بہاولپور کا اصحار پر ہمی بیس سے سائد محکموں کو نوٹس ساری کر دیئے تیم دن میں ریپورٹ بھی طلب کر لیں بہاولپور میں مالی سال اختدام کی جانب گامزن ڈویجن بر میں کروڑوں پر مالیت کی ترقیاتی سکیمیں مکمل نہ کی جا سکی دو ارب تیراسی کروڑ کے دو سو اکسٹھ منصوبوں میں سے صرف چیاسی منصوبے ہی مکمل کیے جا سکے باقی تمام منصوبے تاخیر کا شکار کمیشنر بہاولپور نے بیس سے زائد محکموں کو نوٹس جاری کر کے تین دن میں ریپورٹ طلب کر لیں ڈویجن میں دو ہزار آٹھ سو پینٹس ملین کی لاغت سے دو سو اکسٹھ ترقیاتی سکیموں پر کام جاری نو ماہ گزرنے کے باوجود صرف چیاسی سکیمیں ہی مکمل ہو سکیں حکومت پنجاب کی جانب سے سپیشل پیکج کے تحت بارہ سو ملین کی لاغت سے انانمیں سکیمیں مزید فراہم کی گئی تھی بہاولپور میں ستاون رہیم یار خان اکانمیں اور بہاولنگر میں چوبیس سکیموں پر تاحال کام چاری ہے ڈویجن بر میں بانویں سکیموں پر تاحال کام شروع ہی نہیں کیا جا سکا کمیشنر بہاولپور نے بہاولپور ڈیویلپمنٹ آتھورٹی لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ وائلڈ لائف محکمہ سکول ایجوکیشن محکمہ پرائیمری اینڈ سکینبری ہیلتھ کیرس میں سرکیٹری فائنانس جنوبی پنجاب کی گریڈ انیس میں ترقی ہو گئی ایڈیشنر کمیشنر ریوینو ملتان محمد ارشد گوپانگ ایم ڈی سالٹ ویس منیفیرنٹ کامپنی ملتان فخر الاسلام ڈوگر اور ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن بہاولپور فیصل عطا کو ترقی نہ مل سکیں اس افسران کی گریڈ اٹھارہ سے انیس میں ترقی کا معاملہ لاہور میں ہونے والے سبائی سیلیکشن بورڈ کے اجلاس کی سفارشات پر وزیرالہ پنجاب نے احکامات جاری کر دیئے بورڈ سفارشات پر ڈائریکٹر ایڈمن کوہ سلیمان ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ڈیرہ غازی خان تاریخ محمود بخاری اور ایڈیشنر سیکٹری فنانس جنوبی پنجاب محمد زاہید اکرام کو گریڈ انیس میں ترقی مل گئی ایڈیشنر کمیشنر ریوینیو ملتان ارشد گوپانگ کو ابزرویشن پیریڈ کی وجہ سے ترقی نہ مل سکی ایم ڈی سولیڈ ویس منیجمنٹ کمپنی ملتان فخر الاسلام ڈوگر بھی ایک سالہ ابزرویشن پیریڈ کی وجہ سے ترقی نہ پاسکے ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن بہاولپور فیصل اطا کا نامکمل ریکارڈ کی وجہ سے کیس التوا کا شکار ہو گیا ماہ رمضان المبارک میں مہگائی سیاوام بے حال اور ملتان میں پھلوں کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ کیلہ دو سو چالیس روپے فی درچن فالسہ اور امرو تین سو بیس روپے فی کلو آرگر سیب کی دوسری سنسٹری گرما ایک سو ساٹھ روپے کلو اور مالٹے ایک سو ساٹھ روپے درچن میں فروغت ہونے لگے ہیں ریپورٹ دیکھیں ملتان شہر میں ماہ رمضان میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں امرو تین سو بیس روپے مالٹے ایک سو ساٹھ روپے اور آڑو دو سو روپے کلو میں بکنے لگے گرما ایک سو ساٹھ اور امرو تین سو بیس روپے فی کلو میں دستیاب امری سیب ایک سو ساٹھ کالا کلو سیب دو سو سفید سیب ایک سو بیس سیب چائنہ پانچ سو روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگا کیا کہہ سکتے ہیں یہ حالات ہی اچھے ہیں ہم دکاندار بھی اپنی جگہ مجبور ہیں رحیم بیار خان میں سیکٹری آسار قدیمہ تاہر یوسف کا رمضان بازار کا دورہ ایسو بیس پر عمل درامت اشیاء کی کوالٹی اور شینی کی فروغت کے عمل کا چائزہ لیا آسم سیتی کی ریپورٹ دیکھئے تاہر یوسف نے رمضان بازار میں لگائے کہ تمام سٹالز کا چائزہ لیا سٹالز میں موجود اشیاء کی کوالٹی اور مقتار کا معینہ کیا اشیاء کی بلاد وطل فراہمی کے حوالے سے بھی جائزہ لیا دالوں اور گوشت کا میار تازہ سبزی اور پھلوں کی فراہمی کا بھی معینہ کیا رمضان بازار میں کرونا ایسو بیس پر عمل درامت کے حوالے سے خصوصی جائزہ لیا سیکٹری آسار قدیمہ تاہر یوسف کا کہنا تھا کہ رحمیہ خان میں موجود پانچ شگر میرز پورے پاکستان میں چینی فراہم کرتی ہیں رحمیہ خان میں چینی کی گمی کا کوئی بھی مسئلہ نہیں چینی خریداروں کو کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے وزیراعظم کے ویجن پر عوام کو سبسیڈائز پینسٹ روپی فی کیلو چینی دی جا رہی ہے پانچ شگر میلز ہیں اور ان شگر میلز سے سپلائی جو ہے نوٹ اونلی ان ڈسٹرکٹ ریمیار خان بلکہ پورے پنجاب کے بیشتر عزلہ میں چینی کی سپلائی ہو رہی ہے یہ ایک بڑا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا چیف منسٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق اگر ہم پینسٹ روپی کلو چینی لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جو ایک لور انکم سٹیٹا کے جو لوگ ہیں وہ یہ رمضان بزارز ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں سیکرٹری اثار قدیمہ کے دورہ میں ایڈیشنل ڈیپری کمیشنر جنرل شیخ محمد طاہر ایسی عزمان چودری ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر عبد الماجر خان بھی امراض ہے کیمرہ میں اقلام اسفہ کے ساتھ آسیم صدیق روحی رہیمیار خان رہیمیار خان میں مستحق افراد اور ٹرافک پولیس اہلکاروں کو افطاری کروانے اور ماسک تقسیم کرنے کے لیے طالب علموں کا ایک گروپ میدان میں آکیا طلبہ روزانہ کی بنیاد پر سینکرو افراد کو افطاری کیسے کرواتے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں رہیمیار خان میں رمضان کے رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں سفید پوش اور غریب طبقے کو افطاری کرانے کے لیے طالب علموں کے ایک گروپ نے کار کمال کی فلاحی تنظیم بنا لی جس میں دس سے زائد طلبہ شامل ہیں طلبہ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دو سو سے زائد افراد کے لیے افطاری کا سامان پیک کر کے تقسیم کرتے ہیں دوست ہیں جو ڈیلی اپنے پاکٹ منی سے دوست سے تین سو بندوں کے لیے راشن افطاری کا سامان پیک کر رہے ہیں یہ کم رمضان سے جو گھر سے باہر رکھتے ہیں جو افطاری نہیں کر سکتے ہیں نوجوان کہتے ہیں افطاری کا زیادہ تر سامان اپنی جیب سے ہی خریدتے ہیں اور خود ہی رکشہ ڈرائیو کر کے شہر کے مختلف پوائنٹس پر جا کر سڑکوں پر افطاری کا سامان تقسیم کرتے ہیں اس دوران سخت گرمی میں روزے کی حالت میں فرائض سرانجام دینے والے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو بھی افطاری کرواتے ہیں طلبہ کہتے ہیں شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ کرونا پر کنٹرول پانے میں بھی کامیابی مل سکے مہنگائی سے پریشان شہریوں کو افطاری کرواتے یہ نوجوان کسی ہیرو سے کم نہیں کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیم یارکان سبوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو آپ کو بتائیں حضیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا یوم مائی پر محنت قصوں کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام عثمان بزدار کا ورکرز کی کم از کم عجرت بیس ہزار روپے کرنے کا اعلان وزر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس منقض ہوا سیکٹری محنت نے ورکرز کی فلاہ و بہبوت کیلئے کیے گا ایک دامانت بارے بریفن دی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ محنت قص کی فلاہ و بہبوت سب سے زیادہ مقدم ہے پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں ورکرز کی کم از کم عجرت بیس ہزار روپے کرنے کی منظوری دی ہے سابق دور میں ورکرز کی فلاہ و بہبوت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی مزید کہا وزرعظم عمران خان کی قیاختت نے فرسودہ نظام ختم کر کے آن لائن لیبر انسپیکشن کا نفاث کیا گیا ہے دوسرے جانے مزدوروں کے عالمی دن پر صدر ریسٹرک بار سردار پلک شیر گوپانگ جنرل سیکٹری مرزا محمد امین اور زلی صدر اپکا شہدری محمد بوٹا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے سرخ پرچم تھامے شرکہ نے شکاگو کے شہدہ کو سلام پیش کیا ہے دن پر صدر ریسٹرک بار صدر فلک شیر گوپانگ جنرل سیکٹری مرزا محمد امین زلی صدر اپکا چودری محمد بوٹا کی قیادت میں ریلی نکالی گئی سرخ پرچم تھامے شرکہ نے شکاگو کے شہدہ کو سلام پیش کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مزدوروں کو حق نہیں دیا چاہ رہا حکومت عمرہ کو نوازنے کی بجائے غریب مزدوروں کو حق تھے پہلی دفعہ بار کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہم نے ریلی نکالی مزدوروں کی یک جہتی کے لیے مزدوروں کی حقوق کے لیے مزدوروں کو ان کا حق پہنچانے کے لیے حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی دیاری دی جو حقوق پہ ڈاکہ لگتا ہے وہ مزدوروں کے حقوق پہ لگتا ہے امران خان کو کہتا ہوں کہ آج تمہاری حکومت ہے تو ہم نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی اور مدینہ ریاست کی بات کی تھی آج پاکستان کے اندر مزدوروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو مزدوروں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح انصافی نہیں ہوئی پاکستان میں مہنگائی کے تناسب سے چھوٹے مزدور کی تنخواہ مکر کی جائے مہنگائی کے تناسب سے سرکاری ملازمی کی تنخواہ کی جائے مہنگائی کے تناسب سے کسانوں اور مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے پیسٹرک پریس کلاب میں پی ٹی یو ڈی سی نے مہنگائی پیروزگاری کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کو غریبوں کو بنیادی سریعت کی فرامی اور عجرت میں اضافہ کا مطالبہ کیا کیمرمن انورسل کے ساتھ یوم مزدور پر بہاغنپور کے مزدوروں کے پاس ماسک خریدنے کی بھی رقم نہیں مزدوروں نے کہا آج کے دن ہمارے لئے ہونے والے اصلاس اور تقریبات سب فرضی ہیں ہمارے حالات نہیں بدل سکتے ہیں مزید جانتے ہیں محمود زہیر کی ریپورٹ میں دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کی نسبت سے یوم مئی منایا گیا لیکن آج کے دن بہت سے مزدور ایسے تھے جن کے پاس کوئی رقم نہ تھی وہ ماسک بھی نہیں خرید سکتے تھے مزدوروں نے کہا کہ ہمارے حالات بدلنے والے تھنڈے کمروں میں بیٹھ کر ہمارے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں اور ہم مزدور تپتی دھوب میں کام کر کے بھی بھوکے سوتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے مزدوروں نے آج کے دن کی نسبت سے وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی پیکج کا اعلان کرنے کی گزارش کی ہے مزدوروں کے عالمی دن آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن مزدوروں کے حالات نہیں بدلتے یہاں پر موجود مزدوروں کا موجودہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے لیے کوئی خصوصی پیکج منزور کیا جائے کیمرائمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور دیرہ غازی خان کے مزدور بھی اپنے دن کے حوالے سے ناواقف روزی کی تلاش کے لیے آئے مزدور پاکستان چوک کے اعتراف بیٹھ کر انتظار کرنے پر مشبور ہیں آسیر اسواق کی ریپورٹ دیکھئے دیرہ غازی خان میں بھی مزدور اپنے دن سے ناواقف ہیں صبح و صبح اپنے گھروں سے اٹھ کر مزدور پاکستانی چوک کے اعتراف جمع ہو جاتے ہیں اور مزدوری تلاش کرتے ہیں پاکستانی چوک کے اعتراف کھڑے مزدوروں کا کہنا تھا ہر سال مزدور ڈے تو منایا جاتا ہے مگر ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا مہنگئی کے باوجود آج بھی پانچ سے چھ سو روپے دیہاری لینے پر مجبور ہیں ادھر ہم صبح سے آتے ہیں سات بجے سے آتے ہیں ادھر سارا دن کھڑے رہتے ہیں کوئی مزدور بلانے والا نہیں آتا اگر کوئی آتا ہے پانچ سو روپے جاری ملتی ہے ہم اس میں سے آٹا خریدیں چینی خریدیں سبزی خریدیں ہمارے گھر کے اخراجات ہیں جو وہ پورے نہیں ہوتے ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں ادھر تین چار سوات میں بے رزکار کھڑا ہوا ہے مزدوروں کا کہنا تھا حکومت کو چاہیے وہ ہمارے متعلق سوچے اور ہمیں ہمارے حقوق دلوائے جائیں مزدوروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے مگر مزدور آج بھی گرمی میں اپنی روزی کی تلاش میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے مزدوروں کے متعلق بھی کچھ سوچے کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ بہاولپور میں خواجہ سراؤں کو بھی رمضان اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اسمازی کارکنان کا آسن اقدام بہاولپور کے سو خواجہ سراؤں کو ایک مہینے کا راشن دیا اور شک بھی تقسیم کیے ہیں بہاولپور کے اسمازی کارکنوں کی اچھی کاوش زلہ بھر کے سو خواجہ سراؤں کو جی سی ٹی کالج میں راشن تقسیم کیا گیا ٹرانس جنڈر اسوسیشن کی صدر سائبہ جہاں کا کہنا تھا ہم لوگ بھی معاشرے کا حصہ ہیں مگر ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا لوگوں کو ہمارے بارے میں اگاہی مل رہی ہے جس سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر رزوان بوٹر کا کہنا تھا کہ راشن کی تقسیم سے تمام لوگ اپنے باقی روزے آسانی سے رکھیں گے اور عید کی خوشیاں بھی ملائیں گے عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے ہمارے پر صادق ڈیزرٹ گلفر ارگنیزیشن کام کر رہی ہے ہر سال وہ ٹرانس جنڈر کے اوپر ان کی راشن ڈسٹیبیوشن رمضان کے والے سے ان کا کوئی نہیں کوئی ترمینار کوئی نہیں کوئی ایوینٹ ہوتا ہے پچھ سال بھی یہ ارگنیزیشن ریاض بلوج صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ انہوں نے یہاں تمام کیا ہوا ہے خواجہ سراؤں کا کہنا تھا دردے دل رکھنے والے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں سوچا اور ہماری خوشیوں کو دبالہ کیا خواجہ سراؤں باقی ماندہ روزے رکھنے کے ساتھ عید کی خوشیاں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ اچھے طریقے سے منا سکیں اس لیے خواجہ سراؤں میں راشن کی ایک بڑی مقدار تقسیم کی گئی کامیرہ میں فراز حمید کے ساتھ تیب صحف بہاول پور ملتان کے شمس آباد رمضان باسار میں انوکہ سٹال رمضان باسار میں اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ چادوی کھلونوں کے سٹالز میں بچوں کے دل چیت لیے ہیں یہ سٹالز جو بچوں کے ساتھ بڑوں کی بھی توجہ کا مرکز بنا ہے اسی حوالے سے بتا رہی ہیں سوہرہ تاریخ کتنے کاغذ ہیں کتنے کاغذ ہیں چھے ونہ آپ نے سیمن کاغذ جو پر بھور کرنا ایسے میجی کریں اشارہ دیو ملتان کے شمس آباد رمضان بازار میں جادوی کرتب کے سٹال کے چرچے جادوی سٹال پر مخلف کرتب دکھاتا محمد اشرف بچوں اور بڑوں کی تفریقہ سبب بن گیا ہے رمضان بازار میں اپنے والدین کے ساتھ خریداری کے لیے آنے والے بچے اس سٹال کے گر جمع ہو کر جادو سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں جادوی ڈائری پر تصویر غائب کرنا چھوٹی گیند کو مہارت سے مخلف شکل دینا ہاتھ سے سکہ غائب کرنا دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے رمال غائب کرنا محمد اشرف کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ سب دیکھ کر ننی آلیا خوب خوش ہوئی شہریوں کا کہنا تھا کہ کرونا کے خوفزدہ محول میں اس طرح کا سٹال لگانا مصبت اقدام ہے محمد اشرف اپنے جادوی کرتب دکھا کر جب بچوں کا دل بہلاتا ہے تو اس سارے منظر سے خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ سہیرہ تاریک ملدان عام خبریں آپ جان چکے نیو سٹوڈیو سے سال وقت اتنا ہے